نہیں اس نے پاکستان کے پہلے انہوں کو چیلنگ کیا ہے کہ کوئی بھی مجھے لڑ دے تو الحمدللہ میں اس کے لیے تیار ہوں جب بھی اگلا جو پروگرامن کا دنگل کرانے کا انشاءاللہ جب بھی یہ آرگنائزر آرینج کریں گے انشاءاللہ اس کا مقابلہ کریں گے اچھا بڑھ صاحب ظاہر ہے وہ جیت کے جا رہا ہے اس کا مرال تو آئی ہوگا اگر اب پہلے یہاں پہ ہوئے ہیں اگر وہاں پہ ہوتے ہیں ہیں تو آپ کیا وہاں پر جا کے لڑنے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ آگے بھی سب انڈیا کے بڑے پہلوانوں سے جا کے وہاں پہ لڑے ہیں تو میری یہی کوشش ہوگی کہ پہلے اس کے ساتھ ہم انڈیا جا کے لڑیں اور پاکستان میں بھی جب بھی کبھی موقع ملا پہلے پاکستان میں اگر ملتا یہاں پہ اگر انڈیا میں ملتا اور وہاں پہ کمر یہاں پہ بہت سارے مقابلے ہوئے کیا میس مینجمنٹ تھی کیا تھا دیکھیں ایک جو فیصل آباد میں جو ابھی انہوں نے کرایا ہے یہ یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں بات ہے کہ اس لڑکے کو لڑایا کیوں گیا وہاں پہ سب کو پتا تھا کہ وہ اس کا لیول کیا ہے وہ کتنا بڑا پہلوان ہے تو میرے خیال سے یہ جانبوج کیسے کیا گیا جس نے بھی کیا یہ 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 تو میں نے جان تھا کیونکہ پہلوان تو کافی تھے اس کے ساتھ لڑنے کے لیے پتا نہیں کیوں یہ اس کو اس کو کیوں میدان میں لائے گیا یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے بڑھ سب کے بھارت کو خوش کرنے کے لیے ایک بہت ہنکا پہلوان دیا گیا اب یہ کہنا جا رہی ہے نہیں نہیں یہ یہ بھی بات نہیں ہے یہ مجھے یہاں تو کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا تب ہی وہ اس نے ہاں کر دی کہ چلو میں لڑوں گا تو میرے خیال سے ایسے ہی ہوا ہے پاکستان میں بڑے اچھے پہلوان ہیں کہ اس ایسے کراڑیوں کی رہا سکتے ہیں بڑے اچھے پہلوان ہیں لاہور میں ہیں بھجیر بولا ہے اسمان مجید ہے ملتان میں ہیں بھاولپور میں ہیں گوڑاوالا میں ہیں باد یہ ہے کہ پہلوان کو جب فائیڈ فکس ہوتی ہے اس ہی حساب سے پہلوان تیاری کرتے ہیں ایک دن ایک رات میں تو کوئی آگے نہیں لڑ سکتا پہلے ان کو بتانا چاہیے تھا پہلے کہ یہ پہلوان بھجیر بھولے والے کو بتانا چاہیے تھا اس کو بھی تیاری کرنے چاہیے تھے اس کے لیے اسمان مجید کو بھی تیاری کرنے چاہیے تھے اگر ایک رات میں آپ کسی کو کہیں کہ نہیں جی آپ کو سبایت سے لڑنا ہے پھر تو میرے خیال سے کوئی بھی پہلوان اچھا پہلوان نہیں لڑے گا اس 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 اتنے بڑے دھنگل کے لیے پہلے ایک دو ماہ تیاری ہوتی ہے پھر جا کے بندے کا مائنڈ بنتا ہے کہ میں جیتنے جا رہا ہوں ایک رات میں کوئی اگر کہ میں جا کے جیتنے وہ تو بہت مشکل امر یہ پرائیوٹ طور پر ارگنائز کیا گیا جب انڈیا اور پاکستان کس طرح کے مقابلے ہو ظاہرہ بری قوم جذباتی ہوتی ہے تو یہ فیڈریشن کی صدہ پر ہونے چاہیے سرکاری سرفترستی میں ہونے چاہیے دیکھیں یہ تو اگر فیڈریشن کوشش کرے تو ہر کام ہو سکتا ہے اگر انہوں نے کوشش کی ہے یہ بہت بڑا قدم ہے ان کا بڑی بات ہے کہ ہمیں اتنے بڑے ایونٹ کھیلنے کو ملے پاکستان میں تو ہوتے نہیں ہم باہر جا کے کھیلتے ہیں ملک سے تو یہ ہماری خوش خوش قسم دی ہے کہ اتنی پبلک نے اتنا میڈیا نے ہمیں دکھایا اور اتنا لوگوں نے پسند کیا یہ لہتا بات ہے کہ پاکستان کے پہلوان جو اچھے پہلوان مدان میں نہیں آئے انشاءاللہ آگے جا بھی یہاں بھی کمپیڈیشن ہو گئے تو میں خود پہلوانوں سے اپنے جو میرے ساتھ پاکستان ٹیم میں جاتے رہے ہیں کٹھے ٹریننگ کرتے رہے ہیں ان کو میں دعوت ہوں گا کہ کٹھے ٹریننگ کر کے انڈیا کے پہلوانوں کا برپور طریقے سے مقابلہ کیا جائیں اور ایسر کے ب کا اطفال ٹریننگ کرتے ہیں کچھے ٹریننگ کرتے ہیں کہ اس دنے کے باتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی